موسیقی سیرت اور تعلیمات کی روشنی میں اس سے پہلے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ اسلام اپنے رسول کو اور رسول اپنے ماننے والوں کو اس بات کی ہدایت کرتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ سے اللہ رب العزت کے ارادے اس کی مشیعت اور اس کے حکمت کے تحت چل رہی ہے اور جیسی چلتی رہی ہے ویسی چلتی رہے گی اسلام اس میں شک نہیں کہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے اور اس میں بھی شک نہیں کہ مسلمانوں کو اس بات کا مکلف ٹھہر آئے گیا ہے وہ اسلام کی تعلیم اور تبلیغ میں کوتا ہی نہ کرے لیکن یہ بات بھی مسلم ہے کہ اللہ رب العزت نے نہ رسول کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ زبردستی کسی کو اسلام میں داخل کریں اور نہ رسول نے مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی کہ کسی بھی انسان کو تلوار کے زور پر مسلمان بنا لیا جائے حد تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بنا لیتا ہے تلوار کے زور پر کسی سے کلمہ پڑھاتا ہے اور وہ کلمہ پڑھ دیتا ہے تلوار کے درس بچنے کے لیے تو کیا وہ مسلمان مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا جب تک اس کے دل میں ایمان و اسلام نہ ہو ہاں اگر پڑھ دیتا ہے تو اس کو حقوق ظاہری طور پر مسلمانوں کے حاصل ہو جائیں گا کلمہ پڑھنے کا فائدہ تو اس کو حاصل ہوگا لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک وہ مسلمان نہیں مانا جائے گا اور اگر ہم تاریخ اسلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس سلسلے میں ایک واقعہ ذکر کریں تو شاید یہ بات سمجھنے میں آپ کو ہمیں سب کو بڑی آسانی ہو جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرقین مکہ نے یہ ایک شرط رکھی کہ اگر کوئی آدمی مکہ کا کلمہ پڑھ کے اور آپ کے ساتھ شامل ہوگا تو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ آپ اس کو مدینے میں رکھیں بلکہ آپ کو واپس کرنا ہوگا اور اگر آپ کا کوئی آدمی یعنی مدینے کا کوئی آدمی مسلمان تھا آپ کے ساتھ تھا کلمہ پڑھتا تھا پھر وہ اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اور مکہ آجاتا ہے ہمارے ساتھ تو آپ کو حق نہیں ہوگا کہ اس آدمی کو واپس مانگے یا واپس کرنے کا مطالبہ کریں ظاہر ہے کہ بڑی بینصافی والی بات تھی جب دو فریق ہیں تو دونوں فریق میں کوئی معاہدہ ہو رہا ہے تو برابر ہی کی بنیاد پر ہو رہا ہے لیکن یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ ہمارا آدمی جائے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا لیکن آپ کا آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے کہ آپ اس شرط کو مان لیتے ہیں صحابہ اکرام ماننے کے لئے تیار نہیں ہے بہت دکھ ہے ان کو بہت تکلیف ہے اس بات کی لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مان لیتے ہیں بات صحابہ اکرام نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں بات کی کہ آئیسی شرط آپ نے کیوں قبول کی تو آپ نے کتنی پیاری بات فرمائی جو آدمی ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا اسلام پر اس کا دل مطمئن نہیں ہے کفر پر اس کی ساری توجہ ہے اور کفر سے وہ مطمئن ہے اگر وہ ہمارے یہاں رہے گا تو منافقت برتے گا اور اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا جب وہ اسلام سے مطمئن نہیں ہے تو اسے مدینے میں رہنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے وہ جائے اور کافروں میں جا کر رہے ہمیں کیا نقصانیں بات تو صحیح ہے لیکن ایک مسلمان اگر آتا ہے مدینے میں تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم اس کو زبردستی واپس لے جائیں گے اور آپ کو کرنا ہوگا اور آپ نے مان لیا ہے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے ہم نے وہ مان لیا ہے لیکن اسلام کا معاملہ ایمان کا معاملہ ہمارے یا تمہارے نہ اختیار میں ہے نہ ہماری تمہاری تمنا اور عارضو سے چلتا ہے یہ سب معاملہ تو اللہ رب العزت کے ارادے و مشیعت سے چلتا ہے اگر کوئی آدمی دل سے مسلمان ہوگا تو مدینہ آئے گا اور یہ لوگ اس کو واپس لے جائیں گے تو کیا وہ واپس جا کر کافر ہو جائے گا نہیں کافر نہیں ہوگا جو مسلمان ہو گیا ایک بار دل سے پھر وہ کافر نہیں ہوتا کفر میں نہیں جا سکتا لیکن ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہم لے جائیں گے زبردستی تو ظاہر ہے کہ اس پر ظلم و زیادتی کریں گے فرمایا معاملہ اللہ کا ہے وہ اس کے لئے راستہ نکالے گا کتنی پیاری بات فرمائے کہ اللہ رب العزت اس کے لئے راستہ نکالے گا کیونکہ اسلام دین اس کا ہے ہم تو اس کے خادم ہیں ہمارا تھوڑی یہ دین ہم مالک تھوڑی یہ مالک تو وہ ہے اور جیسا رسول اکرم نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا ایک دو واقعات پیش آئے مکہ والوں نے آدمی طلب کرنے کے لئے بھیجا آپ نے واپس کر دیا لیکن وہ راستے میں ان سے چھوٹ کر اور ایک ایسے مقام پر جا کر بیٹھ گئے جہاں سے مکہ والوں کا قافلہ گزرا کرتا تھا اور پھر تو یہ ہوا کہ جو آدمی بھی اسلام قبول کرتا مکہ میں وہ رسول اکرم کے پاس جانے کے بجائے وہیں پر چرا جاتا تھا پھر وہ اتنا بھاری جتھا ہو گیا اتنا زبردست طاقتور ہو گیا خطرناک کہ اس نے مکہ کے لوگوں کے قافلوں کا گزرنا ادھر سے دوشوار کر دیا تو سب سے پہلے سلِ حدیبیہ کی شرائط میں سے جس شرط کو توڑنے کے لیے مکہ والے درخواست لے کر آئے وہ یہی شرط تھی جس کو وہ اپنی سب سے بڑی کامیابی مانتے تھے یہ بات ہم نے آپ کو بتلائی تھی کہ اسلام اس حق میں نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان بنایا جائے اس اپیسوٹ میں ہم آپ کو بتلانا چاہتے ہیں کہ اسلام سرے سے اس بات کو قبول ہی نہیں کرتا کہ کسی کے ساتھ زبردستی کی جائے اور اس کو مسلمان بنایا جائے اور ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ انسان بحیثیت انسان کے وہ انسان مسلمان ہے وہ انسان یہودی ہے وہ انسان نصرانی ہے وہ انسان کافر ہے مشرک ہے انسان بحیثیت انسان کے قابل احترام اور اس بات کو قرآن جگہ جگہ بیان کرتا ہے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام آپ دیکھئے کہ اللہ رب العزت قرآن شریم میں ذکر فرماتا ہے وَإِسْقُلْنَا لِلْمَلَائِكِتَ جُدُوا لِآدم فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيْسَا اَبَا وَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور سورہ اسرام میں فرمایا فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيْسَا فَالَا آَاسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ تِينَ اے اللہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو تُو نے مٹھی سے بنایا ہے نہیں کیا ابا وَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ انکار کیا غرور میں مطلع ہوا اور کافروں میں سے ہو گیا یہاں پر دیکھئے یہ فرشنے جو نوری مخلوق ہیں اللہ رب العزت نے حضرت آدم جو خاکی مخلوق ہیں اس کو سجدہ کر رہا ہے ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرْجِ وَالْبَحَرِ وَرَزَقْنَاهُمْ بِنَا الْطَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَا كَسِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْدِيلًا اس آیتِ کریمہ میں بھی كَرَّمْنَا بَنِي آدَم وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَا كَسِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْدِيلًا دیکھئے ایک تکریم اور ایک تفدیل اپنی دیگر مخلوقات پر انسان کو اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائے مخاری شریف میں ایک روایت صحیح ترین روایت ساحل ابن حنیف اور ایک اور صحابی یہ دونوں حضرات بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد سعد بن نبی قاس قادسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے اچانک ایک کافر کا جنازہ گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے یہ کوئی مسلمان تھوڑی تھا کافر تھا ضمی فرمایا کہ اللہ کے رسول ایک بار مدینہ میں تھے ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے تھے میں نے تو اپنے رسول کی سنت پر عمل کیا ہے میں نے رسول سے بھی یہ اعتراض کیا تھا لوگوں نے تو آپ نے فرمایا تھا علیہ ست نفسا کیا یہ انسان نہیں تھا اور لوگوں کی روانے بند ہو گئے تھے مطلب انسان تو تھا اللہ رب العزت نے اپنی دیگر مخلوقات میں صرف انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جس کو عقل و سمجھ اور دانائی اتا فرمائی ہے اور فرمایا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِعَا اَفَانْتَ تُكْرِهُنَّا سَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ اگر اللہ رب العزت چاہتا دنیا کا ہر ایک انسان اسلام قبول کر لیتا ایمان لیتا لیکن کہ آپ زبردستی لوگوں کو اسلام میں داخل کریں گے زبردستی مسلمان بنائیں گے اَفَانْتَ تُكْرِهُنَّاسَا کہ آپ زبردستی لوگوں کو مسلمان بنائیں گے یعنی اللہ رب العزت اس بات کو منع کر رہا ہے کہ ایسا نہیں کر رہا ہے جو چاہے ایمان اور جو چاہے کفر جو اس کو اچھا لگے وہ اختیار کرے ایمان اختیار کرے گا تو اللہ رب العزت کے انعام و اکرام میں بھی رہے گا لیکن کفر اگر اختیار کرے گا تو دنیا جیسے بھی گزر جائے لیکن آخ بند ہونے کے بعد اس کے لیے تباہی تباہی ہوگی یہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید میں حکم دیا ہے اگر ہم دیکھیں اپنے اصلاف کو محلہ میں ایک روایت نقل کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک یہودیہ خاتون کو دیکھتے ہیں بوڑی ہے بچاری بوڑی ہے فرماتے ہیں اسلمی اسلمی کیوں دردر ٹھوکریں کھاتی پھر رہی ہو اسلام اڑھوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی لا اقراح فی الدین خطابین الرشد من الغیب اور فرما اللہم اشہد اے اللہ تو گواہ رہنا میری جو ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کر دی اس خاتون کو بتا دیا کہ اسلام میں سلامتی ہے اور اسلام ہی وہ دین ہے جس کو مان کر آدمی کامیاب ہو سکتا ہے لیکن اس کو کوئی فکر نہیں ہے تو پروردگار اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہم کو جو حکم دیا گیا تھا ہماری جو ڈیوٹی لگائی گئی تھی ہم نے وہ پوری کر دی حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بڑے جلیل قدر صحابی ہیں ان کی ایک مشہور کتاب ہے سیر القبیر اس کے اندر فرماتے ہیں رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی روایت میں یا خلفائے راشدین سے کسی روایت میں یہ منقول نہیں ہے کہ انہوں نے کسی بھی ایک انسان کو زبردستی مسلمان بنایا اور جب کسی انسان کو زبردستی مسلمان بنانا جائز نہیں تو ذمی مستامن جو اسلامی حکومت میں ٹیکس دیتے ہیں اور رہتے ہیں امن و امان ان کو حاصل ہے ان لوگوں کو زبردستی آپ مسلمان کیسے بنا سکتے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی زبردستی کسی کافر کو کلمہ پڑھائے اور جب وہ زبردستی کا دور ختم ہو جائے تو وہ پھر سے کفر کی طرف لوٹ جائے تو کیا اس آدمی کو ارتطاد کی سزا دی جائے گی یعنی اسلام سے پھر جانے کی سزا میں اس کو قتل کیا جائے گا فرماتے ہیں نہیں قتل کیا جائے گا کیوں اس لیے کہ جب کلمہ اس نے پڑھا تھا تو کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان نہیں بنا تھا کیونکہ اس کے لیے ضروری تھا کہ آدمی کا دین مذہب عقیدہ اس کا دل اس بات پر متفق ہو اگر دل متفق نہیں ہے دل میں کچھ اور ہے اور جبان پہ کچھ اور ہے مانا نہیں جائے گا کہ یہ آدمی مسلمان ہو گیا ہے پھر مسلمان سے کافر ہو گیا ہے یہ نہیں تسلیم کیا جائے گا اور دلیل کے طور پر لا اقراح فی الدین انہوں نے پیش فرمائی ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ ہمارے فقہ اکرام اس بات کو نہیں مانتے کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنا لیا جائے تو حقیقت میں بھی وہ مسلمان ہو جاتا ہے حقیقت میں مسلمان نہیں ہوتا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہو رہا ہے تو پاک صاف ہو کر اچھے واتورن میں بغیر کسی زور زبردستی کے اپنی مرضی سے اسلام کی حقانیت اور اس کی اچھائیوں کو سمجھنے کے بعد وہ اسلام میں آ رہا ہو اسلام قبول کر رہا ہو اسلام کا کلمہ پڑھ رہا ہو ورنہ زبردستی تلوہ کے زور پر کسی کو آپ مسلمان بناتے ہیں تو مسلمان نہیں رہ گا وہ امام مقدسی شاہب مغنی وہ بھی یہی فرماتے ہیں وَإِذَا اُقْرِحَا عَلَى الْإِسْلَامِ مَنْ لَا عَجُوزُ وَإِقْرَاهَو قَدْ ذِمِّي وَالْمُسْتَامِن فَأَسْلَمَ لَمْ يَسْبُطْ لَهُ حُقْمُ لِسْلَامِ مُسْتَامِن ہے زمی ہے کوئی آدمی زبردستی کر کے ان سے کلمہ پڑھ لائے کوئی اسلام بھی داخل کرے تو کیا وہ اسلام سے نکل جاتے ہیں کیا وہ کافر ہو جاتے ہیں کیا وہ مرتد کہلائیں گے ظاہر ہے کہ یہ حکم ان پہ نہیں لگے انہوں نے آ کر جب پوچھا اس سلسلے میں کسی نے بھی سوال کیا کسی قاضی سے کیا ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے کیا وہ مرتد ہو گیا اور اس کو سزا ارتداد کی دی جائے گی فرمایا نہیں دی جائے گی نہیں دی جائے گی اور وہ مسلمان اصل میں ہوا ہی نہیں تھا لہذا اس پر یہ سزا لاغو نہیں ہوگی مصر کے ایک عیسائی مصنف کی کتاب اہل الزمہ فی الاسلام ترچو نام ہے اس کا ذکر کرتا ہے حاکم بی امر اللہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں پر زور زبرزستی کی اور ان کو اسلام میں داخل کیا تو جب خلیفہ ظاہر بللہ نے یہ سنا کوئی اس کو سخت ناپسند کیا اور ان کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے سابق دین کی طرف پرٹ سکتے ہیں کسی بھی طرح کا کوئی جرم ان پر آئید نہیں ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ اپنے دین کی طرف باپس چلے گئے یہ گیارہ سو آٹھ ہجری کا واقعہ تو آپ دیکھیں کہ مسلموں نے زور زبرزستی نہیں کی اور اگر کسی نے کر دی تو حاکم وقت نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ اپنے سابق دین پر واپس جا سکتے ہو اور آپ کے اوپر کوئی جرم نہیں ہے ناظرین پھر ملتے ہیں آپ سے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت رکھی اپنا خیال سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ